ہلو ویلکم ٹو لیگل اویئرنس ویب سیریز پاکستان اور بنگلہ دیش سے علپ سنکھکوں کے ادھیکاروں کے بارے میں کوئی اچھی خبر کبھی کبھی ہی آتی ہے جو کچھ بنگلہ دیش میں درگا پوجہ کے موقع پر ہوا ایک افوا کی وجہ سے اس سے بنگلہ دیش کے لوگوں کا سر شرم سے جھگ گیا سرکار نے کڑی کار روائی کی لیکن ترپورا میں جو اس کے جواب میں ہمارے لوگوں نے کیا اس سے بھارت کا مان یقیناً کم ہوا ہے بعد آج مجھے کرنی ہے پاکستان کے مکھے نے آیا دیش چیف جسٹس آف پاکستان نے دیوالی کے موقع پر شریف پرمہنس جی مہاراج کا ٹیمپل جو انیس سو بیس میں بنا تھا تیری گاؤں میں کرک ڈسٹک میں جس کو کچھ پاگل لوگوں نے ڈیسٹروئے اور ڈیمولش کیا تھا پچھلے سال اس کو ریکنسٹرک کیا گیا اور خود چیف جسٹس آف پاکستان گئے اور اس کو انہوں نے اوپن کیا چیف جسٹس گلزار احمد نے آرڈر کیا تھا کہ یہ سو سال پرانا جو مندر ہے اسے دوبارہ بنایا جائے اور جن لوگوں نے اس کو نقصان پہنچایا ہے ان سے ریکاور کیا جائے 1,94,000 US ڈالر کا بڑا ایماؤنٹ تقریباً ڈیر پونے دو کروڑ کے برابر چیف جسٹس نے کہا کہ پاکستان کی سپریم کورٹ ہمیشہ علپ سنکھکوں کے عدی کاروں کے لیے کمیٹڈ رہی ہے انہوں نے کہا یہ بات کچھ حد تک صحیح ہے بلاس فیمی کا پاکستان کا لاؤ بڑا سخت ہے لیکن آج تک اس لاؤ کے تحت کسی کو سزائے موت نہیں ہوئی کسی کو ایگزیکیوٹ نہیں کیا گیا جنرل زیہ کے خدود قانون بھی پوری طرح ایمپلیمنٹ نہیں ہوئے چوری کے لیے کسی کا ہاتھ نہیں کاتا گیا اڈلٹری کے لیے کسی کو پتھر مار کر سزا نہیں دی گئی میں سمجھتا ہوں کہ ہر دیش کی جو سپریم کوٹ اور ہائی کوٹس ہیں ان کا ٹیسٹ ہے کہ وہ اپنے دیش کے علپ سنکھکوں کے ادھیکاروں کو کیسے سرکشت رکھتے گانڈی جی نے تو خود کہا تھا کہ کسی دیش میں جنتنتر ہے اس کو اس بات سے ٹیسٹ کیا جائے گا کہ اس دیش میں علپ سنکھک کتنے سیکیور ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سپریم کوٹ کا اور چیف جسٹس کا وہاں جانا یہ ایک بہت ہی پوزیٹیف چیز ہے چیف جسٹس نے کہا کہ ریلیجس پری فریڈم جو پاکستان کے سمجھدھان میں علپ سنکھکوں کو دی ہوئی ہے اور آپ کو معلوم ہے وہاں ریزرویشن بھی ہے کسی کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ کسی کے دھارمک پلیس کو ڈیسٹرائے کرے ہمارے دیش میں کچھ عجیب ہو رہا ہے ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ لڑکے تو چھوڑیے ہمارے دیش کی لڑکیاں بڑی بڑی سبھاؤں میں لوگوں کا احوان کرتی ہیں کہ اس درگاہ کو اور اس مسجد کو ڈیسٹرائے کر دو کیونکہ یہ اللیگل ہے جبکہ وہ اللیگل اکثر نہیں ہوتا پاکستان کے ہندو کاؤنسل کے پیٹرین انچیف اور نیشنل اسیمبلی کے ممبر ڈاکٹر رمیش کمار نے بھی چیف جسٹس کا بہت شکریہ ادا کیا یہ جو عمران خان کی پارٹی ہے تحریک انصاف اس کے لیڈر ہیں اور انہوں نے یہ امید جتائی کہ چار اور اعتحاسک مندر ہیں ان کا بھی اگر اسی طرح اناؤگریشن ہو تو اس سے ان کے دیش کی ایمیج بہتر ہوگی آپ کو معلوم ہے کہ یہ انفورچنیٹ انسیڈنٹ ہوا تھا ہم نے اس پر ویڈیو بھی بنایا تھا پچھلے سال پاکستان کی سپریم کورٹ نے فوراں نوٹس لیا تھا سو لوگوں کو اریس کیا گیا تھا اس سے پہلے بھی انیس سو ستانبے میں یہاں پر اٹیک ہو چکا تھا اور پھر دوہزار پندرہ میں ڈاکٹر رمیش کمار وہ عدالت گئے تھے اور اس کے بعد ہی جو اینول پلگریمج ہے وہ دوبارہ شروع ہوئی تھی میں سمجھتا ہوں پاکستان کو بنگلہ دیش کو شری لنکا کو ان سب کو اپنے علپ سنکھکوں کے ادھیکاروں کے لیے بہت کیرفل اور سنسٹیو ہونا چاہیے چیف جسٹس لیتمن نے کہا ہے کہ میجورٹی تو ڈیموکرسی میں اپنے ادھیکاروں کو خود سرکشت رکھ سکتی ہے اصلی چیز تو یہ ہے کہ علپ سنکھکوں کے ادھیکاروں کو کیسے پوٹیک کیا جائے لیگل اویئرنیس ویب سیریز اگر آپ کو پسند آتی ہے تو میری ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کو وائیڈلی شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن اور لائک ضرور کلک کریں بہت بہت شکریہ دھنیواد تینکیو ایمج